اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میر چینل کمال احمد مخاتبو آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز میں نے اپنے ایک دوست کی فرمائز پہ بھی یہ ویلوگ بنایا ہے اور آپ سب کے لیے بھی بنایا ہے آج میرے پاس برینڈ نو ویلوگ میں نائنٹھ جنریشن کی سزوکی آلٹو ہائیبریڈ آئی ہے جیپنیز 666C اور 23 موڈل ہے بلکل برینڈ نیو گاڑی یہ صرف بارہ تیرہ سو کلومیٹر سلیوی ہے اور پٹرول کی ایوریج آپ سنیں گے تو آپ ساری گاڑیوں کو بھول جائیں گے اتنی زبرداز اس کی پٹرول کی ایوریج ہے تو فٹا فٹ آپ جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا بیل آئیکن پریس کرنا بھی مت بھولے چلتے ہیں گاڑی کے ریویو کی طرف تو ویورز آپ کے سامنے ہے جی نائنٹھ جنریشن کی سزوکی آلٹو چھے سو ساٹھ سی سی ہائیبریڈ ٹوئنٹی تھری موڈل فریش ایمپورٹ اور جس یہ تھرٹین ہنڈرڈ کلومیٹر چلیوی ہے اور گاڑی آپ دیکھیں خوبصورت ہے پٹرول کی ایوریج اس کی بہت زیادہ زبردازت ہے اوپر سے ہائیبریڈ انجن چھے سو ساٹھ نہیں مان تو چھے سو ساٹھ کے ساتھ آپ کو جو ہے ہائیبریڈ بھی مل رہا ہے تو بڑی زبرداز یہ کار ہے آپ اس کا فرنٹ لک دیکھیں خوبصورت سمارٹ اس کی فرنٹ لک ہے جس میں آپ کو سینٹر میں سزوکی کی بیچنگ ملتی ہے اور آپ اس کا بمپر دیکھیں تو اس کا پورا ایک کمپلیٹ ایک ہی شیب میں اس کا فرنٹ بمپر ہے جس کے اندر آپ کو یہاں پہ اس بمپر کے اندر ہی کٹس دیئے ہیں ریڈیئیٹر کے لیے اس میں آپ کو یہاں پہ ایلوجین لائٹس ملتی ہیں انڈگیٹرز بھی آپ کو اس پہ ملتے ہیں فرنٹ سکرین کے اندر آپ کو سینٹرز مل جاتے ہیں فرنٹ ریڈار ملتا ہے رائٹس سے آپ کو اس کی پروفائل دکھاؤں تو یار بڑی کمپیکٹ بڑی سمارٹ بڑی خوبصورت سی چھوٹی سی یہ کار ہے لیکن اس میں کارنامے جو اس میں کرنے ہیں پاکستان میں وہ بہت بڑے بڑے ہیں پیٹرول کی ایوریج اور اس کے فیچرز سارا آپ کو دکھاتا ہوں فینڈر کے اوپر آپ کو انڈگیٹرز لائٹ مل جاتی ہے آئیبریڈ کی بیچنگ آوی وز اس میں ڈن لاؤپ کے ٹائر ہیں ٹائر سائز اس میں چودہ ہیں ویل کپ سزوکی کے اوریجنل لگے میں اور آپ یہ دیکھیں اس کا کمبینیشن آپ کو سائٹ ویو میرر ریٹریکٹیبل اڈجیسٹیبل ملتے ہیں اور ان کا کور جو ہے وہ بلاک میں ملتا ہے سائٹ پروفائل اس کی بڑی خوبصورت ہے بڑی کمپیکٹ ہے ہمارے گھروں کی خواتین وہ بہنیں ہیں بابی ہیں ماں سارے اس کو بڑا ایزیلی چلا سکتے ہیں اس کی روڈ کلیرنس بھی بہت اچھی ہے اس کا فرنٹ ویو بھی بڑا اچھا ہے تو بڑی چھوٹی سی گاڑی ہے آپ اس کو شہر میں یا جہاں کئی بھی اس کو رفنٹ اپ چلا سکتے ہیں دور وائزر سزوکی آلٹو کے اوریجنل جپان کے فٹڈ اور ریئر دور گلاس آپ کو ٹرنٹڈ ملتے ہیں دور لیچز بھی باڈی کلر کے ساتھ میچ ہے کی سٹرارٹ ہے اس لیے آپ کو یہاں پہ کی کی آپسن ملتی ہے اور آپ کو میں اس کی بیگ بھی دکھاؤں تو جتنی خوبصورت یہ فرنٹ سے ہے اتنی خوبصورت یہ بیگ سے بھی ہے بیگ پہ آپ کو سکرین ملتی ہے اوپر آپ کو لائٹ مل جاتی ہے یہاں پہ بھی آپ کو سزوکی کی بیجنگ اور فائنلی یہاں پہ آپ کو آلٹو ہائیبریڈ کی بیجنگ ملتی ہے بمپرز کے اندر آپ کو ویورز سینسرز ملتے ہیں اس چھوٹی سی گاڑی میں تیل لائٹیں آپ اس کی دیکھیں خوبصورت تیل لائٹیں ہیں اور آپ کو میں اس کی لیفٹ کی بھی پروفائل دکھاؤں ساری ویڈاؤٹ سکرینج ویڈاؤٹ ڈینٹ ہے ایک ادھا پیس شاید جپان سے اس کا پینٹ آیا وہ لیکن گاڑی ایکسیڈنٹل کریں گے آفٹر سارٹنگ آپ کے پاس یہ ڈسپلی ہے اور اس کی لائٹس تو آن ہیں آپ کو میں اس کی ہیلو جین لائٹس دکھاتا ہوں ویورز یہ اس کی ہیلو جین لائٹس ہے خوبصورت بڑی کمپیکٹ سی بڑی زبردست اور اندر سے بڑی سپیشیس ہے تیل لائٹیں بھی آپ اس کی دیکھ لیں تیل لائٹیں بھی اس کی اچھی ہیں اور اب باری ہے جی اس کے روم کی تو ہم اس کی دور پوشش دیکھتے ہیں ہارٹ پلاسٹنگ میں اس کی دور پوشش ہے اور اس کا یہ پوشش آپ کو بلوک میں ملتا ہے خوبصورت کلر کمبینیشن آپ کو فور ڈور گلاس آٹو سینٹر لاکنگ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سائیڈ بی میرر کی سیٹنگز آ جاتی ہے کمپارٹمنٹ آپ کو یہاں پہ ملتا ہے فور سپیکرز آپ کو دور کے اندر ملتے ہیں آلٹو کے اوریجنل فلور میٹ اور اس کے بعد آپ اس کی سیٹس دیکھ سکتے ہیں فیبرک میں اس کی سیٹس ہیں جس میں آپ کو کمپلیٹ یہ سیٹ ملتی ہے اس میں آپ کو ہیڈریس نہیں ملتا اور بڑی سوفٹ یہ سیٹ ہے چلتے ہیں اس کی آپشنز دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ویورز تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا چلوں تو اس میں آپ کو پارکنگ سینسر آپ کا لینسس کنٹرول ریڈار ٹریکشن کنٹرول اور اس سائٹ پہ آپ کی ہیڈ لائٹوں کی سیٹنگز وہ آپ کو سیٹ کرنے کے لیے مل جاتی ہے کپ ہولڈر آپ کو ایک یہاں پہ ملتا ہے ایک آپ کو پسنجر سائٹ پہ ملتا ہے سٹیرنگ آپ کو دکھاؤں تو بھی بیورز لیڈر کا سٹیرنگ ریل ہے جس میں آپ کو سیزوگی کی بیجنگ ملتی ہے اس کے بعد ائر بیگ آپ کو فرنٹ پہ دو ملتے ایک اس سائٹ پہ اور ایک پسنجر سائٹ پہ دین آپ کو میں دکھاؤں اس کی آپ دیکھیں خوبصورت اس کی آپ دیکھیں اور یہ ٹچ انہوں نے بڑا خوبصورت دیا ہے یہ بھی آپ کو یہ اتنا پورشن آپ کے کلسٹر کے اوپر یہ بھی بلو میں ہے یہ پورشن بھی آپ کو بلو ٹچ دے رہا ہے بڑا زبردست اور بڑا اٹریکٹیو یہ لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مائک ملتا ہے جس سے آپ کی بلو ٹچ دے تو یہاں سے آپ کی وائز ویو تھو ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا چلوں ویورز تو یہاں پہ آپ کو آفٹر مارکٹ پینل ملتا ہے سیڈی پلیئر جس میں آپ سیڈی انسٹرال کر سکتے اور اس میں بھی آپ سمان رکھتے تو یہ بھی کمپارٹمنٹ آپ کو ملتا ہے اس کے بعد یہ گیر نوب آجاتی ہے دین آپ کے پاس یہ اے سی آجاتا ہے اور اس کے بعد سونے پہ سو آگا تو بوس آپ کے پاس یہ ایٹیٹ سیٹ آپ کو گرائبنگ سائٹ کی ملتی ہے یہ کمپارٹمنٹ ملتا ہے کار چارجر کی آپسن آپ کے پاس یہاں پہ آجاتی ہے یہ بھی آپ کے پاس پیس ہے اس میں بھی آپ سمان رکھتے سٹوریج باکس اس میں بھی بڑے حال ہے تو ہم اس گاڑی کو سٹارٹ کرتے میں ذرا اس کے جو چھپی چھپی باتیں ہیں وہ تو آپ کو دکھاؤں نہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلنے تو بوس یہ میں نے آپ کے سامنے بھی گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی آپ فیول کی ایوریج دیکھ لیں چوبیس اشاریہ نو ٹوئنٹی فائف کی یہ آپ کو ویڈ ایسی ایوریج دے رہی ہے اس موسم میں میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ اس گاڑی کو سکپ مت کیجے گا جس نے بھی خریدنی ہے آگے سکول کھل رہے ہیں اور بچوں کی پکنڈ ڈراب کے لیے یہ کاریں یہ اس طرح کے یونٹ آپ کو گھر پہ رکھنا ضروری ہے ایک ادھا یونٹ لازمی رکھیں تاکہ گھر کی خواہ تین کو آپ ایک دفعہ ٹینک فل کروا کے دیں تو اس صبح ٹینشن فری اے نہیں کہ روز پر جائی نو یا بیگم نو پٹرول پہ 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 کی بندہ جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے تو اس کی میں آپ کو گارنٹی دیتا تو 660 سیسی ہائیبریڈ یہ آپ کو 35 کی ایوریج دے گی ڈپینڈ کرتا آپ کی ڈرائی پہ اور جو دوست یہ کہتے ہیں کہ میں غلط کہتا ہوں وہ میرے ساتھ آئیں اس گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں وہ بھی اور میں بھی ہم دونوں ڈرائی پہ جائیں گے دس کلومیٹر کے اندر میں ان کو گارنٹی سے مائلیج انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ یہ 30 پلس پہ جاتی ہے تو یہ چھوٹی گاڑی 660 سیسی 35 کی آپ کو ایوریج دے گی ویدیسی جس کے اندر آپ کو پارکنگ سینسرز مل رہے ہیں لینسز کنٹرول مل رہا ہے ہیٹیٹ سیٹ مل رہی ہے اور لیکس پیس آپ کے پاس یہ ہے کمپارٹ آپ کا جو روم کے بن ہے وہ آپ کے پاس اللہ فلور ہینڈ بریک آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اور اس کے بعد ہائیبریڈ یونٹ اور بہت زبردہ سیاریہ کار بنی نہیں ہے آپ کو میں بیک سائٹ سے بھی دکھاؤں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا ایک سمال سٹول اس میں رکھا جا سکتا اس ٹیم بیک پہ آپ کو ہیڈ ڈریسنی اس میں ملتے یہ سیٹ اگر آپ بینڈ کرنا چاہے تو یہ انہوں نے کلپ دیا اس کو آپ اوپر کھینچیں اور یہ سیٹ آپ کی بینڈ ہو جائے گی اور یہ آپ کے سامنے لیکس پیس ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ لیں اور اس سائٹ سے بھی آپ کو میں کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھو یہ لیکس پیس ہے ہیڈ سپیس آپ دیکھ لیں ہیڈ سپیس بھی اچھی ہے فرنٹ کے بن آپ ایک دفعہ پھر اس کا دیکھ لیں سپیشیس کار بیوٹیفل دو کپولڈر آپ کو بیک پسنجر کے لیے بھی ملتے ہیں سپیکر آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے سمال کمپارٹمنٹ آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے آپ کو کیا چاہیے کیا ڈونڈ رہے ہیں میری جان اور کیا آپ کو میں دلواؤں اور دکھاؤں حالانکہ میرے پاس اتنی اتنی اعلیٰ گاڑیاں آتی ہیں جو فیول ایکنومیکل ہیں نیچے آپ کو یہاں پہ یہ مل جاتا ہے پنچر لیکوڈ اور اس کے ساتھ اے پمپ یہ دیکھیں اس کی لیکس پیس بلکل بھی میں نے آگے والی سیٹ کو جو ہے نہیں سیڑا کہ میں آپ کو غلط گائیڈ کروں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ میں آپ کو بیٹھ کے بھی دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمفرٹیبل میں بیٹھا ہوں سپیس بہت آلا نائنٹھ جنریشن ہینٹینہ آپ کو ادھر اوپر مل جاتا ہے تو ویور سدھو کی آلٹو چھے سو ساڈ سیسی ہائیبریڈ 23 موڈل 1300 کلومیٹر سلیوی چھے سو ساڈ بھی اور ہائیبریڈ انجن بھی ملتا آپ کو نائنٹھ جنریشن کی ہے 37 50 اس کی پرائز ہے اگر آپ کو یہ کار پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی گاڑی خریدیں جس کی پٹرول کی ایوریجی تیس پلاس ہے تو یہ میرے شو روم پر سوزدو کی آلٹ 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 آلٹ